یہ چالیس کی سینہ کو وہ کمجور مان بیٹھے ہیں ان کو انڈر اسٹیمٹ کر بیٹھے ہیں اور تب ہی کیا بولا گروہ گوبنگ سنگھ جی نے گروہ جی چالیس سکھوں کو بولے آپ نے سنا ہے چڑیا دینال باج لڑاوا چڑیا باج سے لڑتی ہے چڑیا دینال باج لڑاوا گیدڑا نوں میں شیر بناوا سوالکھنال اک لڑاوا تاں گوبنگ سنگھ نام کہا ما یہ جس کو سمجھ میں آ جائے بدھی چکر آ جائے گی اس کو بولتے ہیں چالیس کے چالیس سکھ ان کی بات مان گئے پہلے سکھ بولے گروہ جی آپ اپنی دونوں سنتانوں کو لے کے چلے جاؤ گروہ جی بولے یہ دونیں ساری میری سنتانیں اپنے بچوں کو سجا کے بھیجا دس لاکھ سے لڑنے کے لئے میں جب سے ان کے بارے میں پڑھا میں رات کو سو نہیں پا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچتے کیسے تھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ سوچتے کیسے تھے دس لاکھ سے چالیس کیسے لڑیں گے سوال لاکھ نہ لیک لڑاو اس کو بولتے ہیں conceive, believe, achieve اور انگزیب گھٹنے ٹیک دیا گروہ دیو کے سامنے اور انگزیب گھٹنے ٹیک دیا دس لاکھ کی سینہ اس میں سے پانچ پانچ کر کے بھیجتے تھے آٹھ آٹھ کر کے بھیجتے تھے پہاڑی سے مار 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 تلواروں سے سوال لاکھ آرمی کے جنرل سولجر وزیر خان کے مارڈ ڈالے اور اس کے باوجود یہ گروہ دیو کو پکڑ نہیں سکے گروہ دیو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکل گئے بھات نہیں آ پائے وہ ان کے موپے تمہچہ تھا لاکھوں کی سینہ مارڈ ڈالی وہی گرادی چالیس سکھو ایسے لڑائی لڑی تھی انہوں نے یار ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ سمجھنا ہی بہت مشکل ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے سوچا کنسیب کیسے کر لیا کہ بھئی ہم چالیس لوگ جیت جائیں گے یہ سوچا کیسے یہ نہیں سوچا کہ بھاگ جائیں چالیس لوگ جیت جائیں گے یہ وشواس رکھ لیا یہ ہوتا ہے کنسیب بلیو اچیو سرونچ دانی جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنا ہر ایک انشدان کر دیا صاحب کمال آج ایسے گرودیو کو پورے دیش کو کھڑے ہوکے ان کو نمن کرنا چاہیے پرابلم آج آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑا کام نہیں کر پا رہے پرابلم آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ نے بڑا کبھی سوچا ہی نہیں چالیس لوگ دس ہج لاکھ کو مار دیں گے یہ پرطوی کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا یہ گرو گوبنگ سنجی آج ان کے بارے میں ان کے جرم دیوش پہ پورے دیش کو بتانا ضروری تھا اس لیے میں نے سوچا یہ ویڈیو آپ کو شیئر کروں اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے دیش کے اتحاس کے بارے میں ایک ایک آدمی کو دیش میں بتائیے اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے آس پاس سب سے سبسکرائب کرائیے تاکہ ایسے شکتی شالی ویڈیو میں پورے دیش تک پہنچا سکوں میرے ساتھ